السلام علیکم سٹوڈینٹس امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل ونس اگین آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سوفوکلیز جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے سوفوکلیز کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے جو کہ انشینٹ گریگ لیٹریچر کے بہت ہی امپورٹنٹ رائٹر ہیں سوفوکلیز ان کی ڈیٹ آف برث اور دیٹ آف برث بھی سکرین پر مینشنڈ ہے 406-497 بی سی یہ ان کی ڈیٹ آف برث ہے آپ نوٹ کر لیں اور دیٹ آف برث بھی یہاں پر مینشنڈ ہے 497 بی سی سوفوکلیز ایک انشینٹ گریگ تریجڈینز ہوس پلیز آر سٹل سروائیوڈ ٹھیک ہے سوفوکلیز ایک انشینٹ گریگ تریجڈین ہے جن کے پلیز ابھی تک سروائیوڈ کر رہے ہیں یعنی جن کے پلیز کو ابھی تک پڑھا جاتا ہے سوفوکلیز نے اپنی لائف میں 21-23 پلیز لکھے تھے جن میں سے 123 پلیز میں سے only 7 پلیز جو ہیں وہ سروائیوڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے only 7 پلیز جو ہیں سروائیوڈ کر رہے ہیں یہ بہت ہی important question بھی ہو سکتا ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں اور میری ویڈیوز کو گھر سے سن لیا کریں اس میں کافی زیادہ آپ کو چیزیں سمجھنے کو ملیں گی بہت important چیزیں میں بتاتی ہوں ساسا ٹھیک ہے only 7 پلیز جو ہیں وہ اس کی total پلیز میں سے still survive کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ 7 پلیز کون سے ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں دے آر ایجیکس اینٹی کون دا وومن آف ٹریچز ایڈیپس دا کنگ ایلیکٹرا فیلو سیٹٹس ایڈیپس ایڈیپس ایٹ کولونس ٹھیک ہے یہ 7 پلیز ہیں جو ابھی تک سروائیوڈ کر رہے ہیں انشید لیٹریچر کے یعنی کہ سوفکلیز کے 123 پلیز میں سے یہ 7 پلیز جو ہیں وہ بھی تک سروائیوڈ کر رہے ہیں the most famous tragedies of سوفکلیز feature ایڈیپس means swollen foot and also anti-gone جو most famous سوفکلیز کی tragedies ہیں اس میں swollen foot یعنی کہ ایڈیپس and also anti-gone اور anti-gone بھی بہت famous ہیں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں they are generally known as the thیبن پلیز ان کو ہم thیبن پلیز بھی کہتے ہیں although each play was actually a part of a different treptorology the other members of which are now lost ٹھیک ہے اچھا جی اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے thیبن پلیز اوپر پڑے ہیں یا ان کو ہم thیبن پلیز بھی کہتے ہیں یہ جانے جاتے ہیں thیبن پلیز کے نام سے بھی اگرچہ یہ play جو ہیں وہ different treptorology میں divided ہے ٹھیک ہے یہ parts ہیں different treptorology کے لیکن جو ان کے other members ہیں other earlier prayer such as escaliers ہا جی تو اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے یعنی کہ sophو کلیز نے اپنے جو characters تھے اپنی writing میں اپنے plays میں جو characters تھے ان کو بہت extend کیا ٹھیک ہے greatly extend کیا ان کو develop کر کے پیش کیا rather than earlier prayer rights ٹھیک ہے جو earlier prayer rights تھے جیسا کے escaliers ان کے مناسبت میں یعنی مقابلے میں انہوں نے اپنے جو plays میں اپنے characters کو بہت ہی extend کر کے پیش کیا ٹھیک ہے only two of seven surviving plays can be dated securely ٹھیک ہے only seven plays جو اس نے لکھے تھے ان میں سے صرف two plays جو ہیں ان کو ہم securely dated means securely dated means جن کی exact dates جو ہے وہ معلوم ہیں وہ ہیں philocetates and oedipus colonis ٹھیک ہے یہ جو plays ہیں ان کی only dates 409 and 401 BC یہ securely dated ہیں ان کا exact date پتہ ہے تو آپ یہ note کر لیں اپنے register پر اور ان کو یاد رکھیں گا یہ کسی بھی پیپر میں question پوچھا جا سکتا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ only 7 جو اس کے plays تھے ان میں سے صرف 2 plays جو ہیں ان کی dated securely یاد ہیں ٹھیک ہے امید کرتے ہوں آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں تو چلتے ہیں اپنی نیکس سلائٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ثیبن plays کو مزید کیسے define کیا گیا اور کیسے ان کو بتایا گیا ثیبن plays ہاں جی جو آ جاتے ہیں ثیبن plays پہ جو ہم نے صفوکلیس کے plays پیچھے پڑے ہیں ان میں جو 3 plays ہیں ایڈیپس دا king جن کو ہم ایڈیپس ٹائنس یا ایڈیپس ریکس بھی کہہ سکتے ہیں ایڈیپس دا king اس کو ہم ایڈیپس ریکس بھی کہہ سکتے ہیں اور ایڈیپس ٹائنس بھی کہہ سکتے ہیں ان کے 3 سب ٹائٹل ہیں اس ڈراما کے اس play کے ایڈیپس ایڈ کولنس اینڈ انٹی گون یہ plays ہیں ثیبن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے all the 3 plays concern the fate of thebes during and after the reign of ایڈیپس king king ایڈیپس اور ایڈیپس king ٹھیک ہے all the 3 plays concern the fate of thebes during and after the reign of king ایڈیپس according to aristotle aristotle کہتے ہیں کہ sophocles is responsible for introducing third actor to greek stage sophocles جو ہیں وہ sophocles کے بارے میں کہتے ہیں کہ sophocles جو ہیں وہ responsible ہیں اس چیز کے انہوں نے introduce کروایا third actor کو greek stage کے اوپر ٹھیک ہے جن کو ہم tritagonist بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ بات یاد رکھئے گا دھیان میں رکھئے گا کہ جو اریسٹوٹل ایکٹر کو سٹیج پر introduce کروایا third ایکٹر یہ لے کے آئے جیسا کہ ہمارے پاس ہوتا ایک antagonist ہوتا ہے ایک protagonist ہوتا ہے تو ان کے ساتھ میں انہوں نے antagonist کو بھی introduce کروایا سٹیج پہ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو اچھی لگی ہوگی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو کچھ مسئلہ ہے سمجھ میں نہیں آرہی تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنے دوستوں کے